عبدالغفار عزویر جائپور راجستانس میں نے سوال کیا ہے کہ کیا دیواندی وہابی کا زبیحہ کھانا جائز ہے یا نہیں اگر جائز ہے تو کس وجہ سے اور جائز نہیں تو اس کی کیا وجہ ہے جواب انایت فرما دیں دیواندی وہابی کا زبیحہ یعنی جو اسلام سے خارج ہیں پھر کے جو یا کوئی منفری طور پر ہی شخص ایسا ہے جو مرتد ہو چکا ہے جسے دیواندی وہابی یا کاردیانی تو وغیرہ یہ فرقے جو ہے تو اصل میں یہ ضروریات دینیا کے انکار کیے ہیں جس کی تفصیل میں نے بار بار بتا دیا وارشاہ سے تو یہ مرتد ہیں یعنی اسلام سے خارج ہیں اور مسریعت کا قائدہ یہ ہے کہ کافر و مرتد کا زبیحہ حرام و مردار ہے اگر کہ وہ بسم اللہ اللہ عبر پڑھ کر زبا کرے جیسا کہ فتا والعمگیری ما خانیاں دلد نمبر پانچ صفحہ نمبر دو سو پتاسی میں ہے لاتو کلو زبیحتو احلی شرک و مرتد یعنی مسریعت اور مرتد کا زبیحہ نہ کھایا جائے اور ہدایہ جیسی عظیم السحان و جلیل القدر کتاب میں بھی یہ مسئلہ ہے ہدایہ آخرین صفحہ نمبر چار سو اٹھارہ پر ہے لاتو کلو زبیحتو المدوسی والمرتد یعنی مدوسی جو آگ کی پوجہ کرتے ہیں اور مرتد کا زبیحہ نہ کھایا جائے اور ساری دنیا جہان میں فقہ حنفی کی مشہور و معروف کتاب سامی شریف اور دلگہ مختار یہ دونوں بہت ساری دنیا میں پڑھی جاتی ہیں اس پر عمل کیا جاتا ہے اس میں حضرت علامہ حسکفی رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں لاتحلو زبیحتو مرتدد یعنی یعنی مرتد کا زبیحہ کھانا حلال نہیں ہے یعنی نازائد و حرام ہے ذر مفتار ماشامی دلگہ نمبر چھے صفحہ نمبر دو سو اٹھانوے مطبوع بیروت اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ